اب بعض حضرات کو یہاں عید کہتے ہیں ہم تو انہیں الجن ہو جاتی ہیں کہ بھئی یہ عید کیوں کہہ رہے ہیں عید تو ایک دو ہوتی ہیں سال میں اس کو عید کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کی کہ یا اللہ اگر تو ہماری قوم پر دسترخان نازل فرما تو میری قوم کے لیے میرے لوگوں کے لیے آسمان سے دسترخان نازل فرما تو وہ ہمارے لوگوں کے لیے ہمارے قریب والوں کے لیے ہمارے دور والوں کے لیے ہمارے اول کے لیے اور ہمارے آخر کے لیے ہمارے سے پہلے والوں ہمارے سے قریب رہنے والوں کے لیے ہمارے سے دور والوں کے لیے سب کے لیے وہ عید ثابت ہوگا اب اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے اس بات کو بیان بھی فرما رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ اگر تو ہماری قوم پر دسترخان کو نازل فرما دے تو وہ ہمارے لیے عید ہوگا وہ ہمارے لیے عید کا وقت ہوگا عید کا موقع ہوگا رسول اللہ علیہ السلام کی غلاموں خود سوچو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے ان کی امت کے لیے دسترخان اترے تو اس کو عید کہا بھی جا رہا ہے اور ان کے اس بات کو قیان قرآن میں بیان بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ دسترخان کا اترنا عید ہوگا اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر دسترخان اترے تو وہ عید ہے اگر ہم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نبیوں کا امام ملا تو بڑھاؤ اس سے بڑھ کے کوئی عید ہو سکتی ہے کیا اس سے بڑھ کے کوئی خوشی ہو سکتی ہے کیا بس بات یہ ہے وہ کہا نا نصار تیری چہل پہل بار ہزار عید ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں بلکہ کیا خوب کہا حضرت حسن عزہ خان بریل بی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ ادو منائے ولادت شیطان کی خوشی کہ عید عید ہماری ہے باروی تاریخ کہا ہمارے لئے سب سے بڑھ کر خوشی کا موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد مبارک منانا ہے تو اسی ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں پھل کا انعقاد کیا گیا جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالی رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے کو بھی بیان فرماتا ہے حضور کے ملاد شریف کو بھی بیان فرماتا ہے حضور کی تشریف آمری کو بھی بیان فرماتا ہے اور پھر یہ بھی بتا رہا ہے جو آئے وہ کس شان کے ساتھ آئے اس آیت میں تو آگے تفصیل سے حضور علیہ وسلم کی ایسی شانوں کا ذکر موجود ہے اگر آگے چلتے چلے جائیں کہ ایک ایک پہ حضور کا شاہد ہونا الگ حضور کا مبشر ہونا الگ حضور کا نظیر ہونا الگ دائیت الاللہ ہونا الگ سراج منیر چمکتا سورج ہونا الگ ایک عنوان ہے اگر اس پہ چلتے جائیں تو ایک ایک بات پر ٹھہر کے ایک الگ عنوان ہے جس پر کلام ہو سکتا ہے لیکن میں نے صرف دو عصدوں پر کلام کرنا ہے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی سب سے پہلے اللہ تعالی حضورﷺ کی شان بیان فرما رہا ہے یا ایوہن نبی یا ایوہن نبی یا ایوہن نبی و انہا رسلنا کا شاہدہ پڑھانا حضورﷺ کی آمد کا بیان فرما رہا ہے حضورﷺ کو بھیجے جانے کا بیان ہے تو آغاز فرما رہا ہے یا ایوہن نبی اب نبی کے بات پر ٹھہر کے آگے خطاب کرنا چاہا تو میں نے ترجمہ اٹھایا آلہ حضرت کا ترجمہ تو سن کے مزہ آ جاتا ہے آلہ حضرت کا ترجمہ تو پڑھ کے مزہ آ جاتا ہے آلہ حضرت کا ترجمہ پڑھ پڑھ کے تو ہم سینوں میش کے رسول بڑھاتے ہیں دلوں میش کے رسول کو بڑھایا کرتے ہیں میں نے کہا کہ ذرا اور حضرات کو بھی دیکھیں کہیں اور ہے یعنی اپنے مستق پہ نہیں باہر کے دیکھیں میں نے دیکھا کہ ایک میں ترجمہ کیا گیا یا ایوہن نبی اب یہاں یا کا ترجمہ بھی ہے ایsmith کا ترجمہ بھی یہی نبی کا ترجمہ خالی نبی لکھا ہوا ہے اور آگے جا رہے ہیں اِن نرسلنہ کا شاہد ہم نے شاہد بنا کر مبوس کیا میں نے سوچا کہ یہ نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے نبی کوئی اردو کا لفظ تو نہیں ہے نبی کوئی پنجابی کا لفظ تو نہیں ہے نبی بھی عربی کا لفظ ہے اس کا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے میں سوچنے بیٹھا پہلے میں نے سوچنا ملیر والوں کہ یہ جس نے ترجمہ کیا ہے شاید اس کو عربی صحیح سے نہ آتی ہو عربی کمزور ہو اس لیے نبی کا ترجمہ چھوڑ کے آگے چل گیا میرا دل مطمئن ہوگی میں نے کہا عربی کمزور ہوگی پھر میں نے کہا سوچا میں پھر سوچنا بیٹھا میں نے کہا یار اگر عربی کمزور ہے تو باقی پورے قرآن کا ترجمہ کیسے کر رہے ہیں اگر عربی کا مسئلہ ہوتا تو باقی قرآن کا ترجمہ بھی دنا کر باتے ہیں سارا ترجمہ کر رہے ہیں لفظ نبی پہ آگے عربی کمزور ہو رہی ہے پھر میں سمجھا عربی کمزور نہیں ہے ایمان کمزور ہے اگر نبی کا ترجمہ کر دیں گے تو یہ اپنا منجن کہاں جا کے بیچیں گے کون خریدے گا ان کا یہ سودا کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتا نبی کو اگلا پچھنا علم نہیں ہے نبی کا علم ہماری طرح ہے یا وہ جو کہتے ہیں کہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ شیطان کا علم نبی کا علم سے زیادہ ہے یہ منجن کہاں جا کے بیچیں گے اگر نبی کا ترجمہ کر دیا اس سارے عقیدے پہ ایسی ضرب خود لگا دیں گے کہ ساری عمارت خود گر پڑے گی کیونکہ نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دانے والا ہوتا ہے اس لئے میرے امام امام احل سنت امام احمد رضا خانبری رحمت اللہ تعالی نے جب نبی کا ترجمہ کیا تو کہا اے غیب کی خبریں دینے والے اے غیب کی خبریں دینے والے یا ایہاں نبی کا ترجمہ کیا اے غیب کی خبریں دینے والے اللہ اکبر نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبر دیتا ہے مجھے یہ سوال ہی بڑا عجیب لگتا ہے بڑا عجیب لگتا ہے سوال یہ بھلا کچھ سوال ہے کرنے والا یہ بھی کوئی بات ہے کرنے والی کہ نبی کو علم غیب ہے یا نہیں ہے یہ بارہ ربی ربول کو جن کا ملاد بیان کر رہے ہیں ان کو علم غیب ہے یا نہیں ہے یہ جن کا ہم ملاد بنا رہے ہیں ان کو علم غیب ہے چھوٹا سوال ہے یار ساری کائنات جن کی خاطرونی ہیں حبیب آپ کو نہ بناتا تو دنیا نہ بناتا حبیب اگر آپ کو نہ بناتا تو آسمان بھی نہ بناتا حدیث کت سے ہے حبیب علیہ السلام آپ کو نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا حبیب علیہ السلام اگر آپ کو نہ بناتا تو اپنے بارے میں بھی کسی کو بتاتا ہی نہیں اتنی بلند و بالا ذات ہے جن کی خاطر سب کچھ بنایا گیا ہے یہ کچھ بات ہے کرنے والی دیوار کے پیچھے کا جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں زمین کے نیچے کا جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں یہ جانتے ہیں یا وہ جانتے ہیں کس طرح امیت دول رہے ہو بھائی تم نے بتا نہیں کس کو دیکھ لیا ہے جو غیب کی خبر نہیں رکھتا میرے نبی کو تو اللہ تعالی نے ہر غیب کا علمتہ پرمایا ہے میں کہنا تھا مجھے یہ سوال بڑا عجیب لگتا ہے آپ مجھے بتائیے آپ کے علم کا سورس کیا ہے آپ کے علم کا سورس کیا ہے کالج یونیورسٹی مدرسہ آپ مجھے بتائیے یہ سکول کالج یونیورسٹی سب کا تعلق عالم دنیا کے ساتھ ہے آپ کے علم کا سورس جتنا میں ہے وہ سکول کالج یونیورسٹی اس کے علم کا سورس عالم دنیا ہے اور نبی کے علم کا سورس کیا ہوتا ہے وحی مجھے بتائیے وحی کا تو سورس ہے وہ عالم دنیا ہے یا عالم غیب ہے بتائیے وحی کہاں سے آتی ہے دنیا سے آتی ہے یا عالم غیب سے آتی ہے وحی کا سورس عالم غیب ہے کتنا پتو ہے وہ انسان کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے اور بے وکوف انسان نبی کے علم کا سورس وحی ہوتا ہے اور وحی کا تعلق عالم دنیا سے نہیں ہوتا عالم غیب سے ہوتا ہے جس کے علم کا آغاز جس کے علم کا سور سی عالم غیب سے ہو رہا ہے اس کو غیب نہیں پاتا تو میرے کس کو پاتا ہے اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو اللہ کا ہر نبی علم غیب رکھتا ہے تو میرے نبی تو تمام نبیوں کے امام ہیں تمام رسولوں کے سلطان ہیں میرے نبی علیہ السلام کا علم ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے ہا ہر غیب کا علم میرے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے یہ تفصیل سے علم غیب میرا عنوان نہیں ہے اس عنوان پر میرے کئی خطابات موجود ہیں سنے جا سکتے ہیں میرے جو گفتگو کر رہی ہیں آگے انہاں رسلنا کشاہ جا لیکن اس وقت آپ کی توجہ آپ سورہ رحمان بڑے شوق سے سنتے ہوں گے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان آپ کو پتا ہے یہ چاروں حضور علیہ السلام کی شان ہے یہ رسول اللہ علیہ السلام کی شان بیان پر مارا ہے اللہ قریب یہ سورہ رحمان کے آغاز میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ بیان ہو رہی ہے اس سے رسول اللہ علیہ السلام کا علم بیان ہو رہا ہے کیا فرمایا اللہ تعالی نے الرحمن وہ رحمان علم القرآن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا علمہ البیان جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان سکھایا اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر محدثین کہتے ہیں بیان ہو رہا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ السلام کا علم بیان کر رہا ہے امام کرتبی نے بھی کہا محدث ابن جوزی بھی کہتے ہیں اور دیگر کئی مبسیدین نے کہا کہ یہاں خلق الانسان سے مراد خلق الانسان میں انسان سے مراد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات حقس ہے اور علمہ البیان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کو ہر علم ہر بیان سکھایا ہے ہر علم سکھایا ہے اور یہاں پر علامہ علاو الدین بغدادی شائع بے تفسیر خاضر تفسیر خاضر میں کہتے ہیں اور دیگر کئی مبسرین نے کہا یہاں علمہ البیان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ما قانا وما یکون کی تمام خبریں مستبا جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا برما دی ہے رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولین کی بھی خبریں عطا برما دی ہے اور آخرین کی بھی خبریں عطا برما دی ہے اور یہاں پر امام بخروتی رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عرشان Skill برماتے ہیں حضور علیہ الصلاة والسلام کی شان کو بیان کرتا ہوئے دیگر کئی مبسرین نے اس کو بیان کرتا ہوئے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ صلاة والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم عطا برما دی ہے اللہ الرحمن علم القرآن اب اس کی طرف آئیے اللہ مہ البیان دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ صلاة والسلام کو بیان سکھایا ما قال و ما یقول کی تمام خبریں عطا برمائیں اب الرحمن وہ رحمن علم القرآن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا آپ کہیں گے اللہ نے قرآن سکھایا تو یہ ہمارے لئے نہیں ہے کیا آپ کو اللہ نے ڈریکٹ قرآن سکھایا نہیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا حضور علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا صحابہ نے تابعین کو سکھایا انہوں نے تابعین کو سکھایا ساڑھے چودہ سو سال میں اس طرح سیکھتے 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 آج کے دور بھی آیا مجھے میرے استاد نے پڑھایا آپ کو آپ کے استاد نے پڑھایا اللہ نے اگر برائے راست قرآن پڑھایا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھایا الرحمن علم القرآن اب یہ قرآن خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن کریم خود اپنا تعریف کراتے ہوئے کہتا ہے سورہ نمر کے آیت نمبر 75 میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ارشاد برماتا ہے کہ کوئی غیب ایسا نہیں ہے دنیا کا کوئی غیب ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو زمین و آسمان کا کوئی غیب ایسا نہیں ہے مگر اس کا علم قرآن میں موجود ہے اب یہ قرآن خود دعویٰ کر رہا ہے یہ بات قرآن کی نص سے ثابت ہو رہی ہے کہ کوئی غیب ایسا ہے ہی نہیں جس کا علم قرآن میں موجود نہ ہو پھر کیا کہا کوئی خوشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو یہاں مبصرین نے کہا خوشک اور تر کہنے کی وجہ یہ ہے دنیا میں ہر چیز یا لیکوٹ کی پاہم میں ہے یا سولٹ کی پاہم میں ہے یا اس میں خوشکی کا حکم آتا ہے یا تر کا حکم آتا ہے دنیا کی ہر چیز یا سولٹ ہے یا خوشک ہے یا وہ لیکوٹ میں ہے تر میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا رَقْبِل وَلَا يَا بِسْرِ اللَّهِ بِقِتَابِ مُبِين کوئی خوشکی ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو کوئی تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو یعنی جس کا علم جس کا علم قرآن میں موجود نہ ہو پتہ جلا قرآن خود بتا رہا ہے ہر خوشکا علم قرآن میں موجود ہے ہر تر کا علم قرآن میں موجود ہے تبیانا لکل شئی اس میں ہر شئی کا واضح بیان موجود ہے پھر قرآن خود بتا رہا ہے ہر غیب کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے ہر غیب کا علم قرآن میں موجود ہے اب مجھے بتائیے رسول اللہ علیہ السلام کو قرآن پڑھانے والا کال ہے اگر کوئی یہاں سے اٹھے اس کو قرآن پڑھنے کا شوق ہو جامعہ نائمیہ میں چلا جائے مفتی آزم پاکستان مفتی منیم و رحمان صحبہ تشریف ارما ہے علم دین کا سمندر وہاں موجود ہے حضرت پرکت کے ذات وہاں پر جا کے علم حاصل کرنا شروع کر دے بہت علم مل جائے گا لیکن کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے سارا قرآن کا علم حاصل کر لیا نہیں ادھر سے اٹھے جا کے جامعہ نظامیہ میں چلا جائے وہاں جا کے علم پڑھنا شروع کر دے کیا وہ کہہ سکے گا کہ میں نے سارا علم حاصل کر دیا عیدگا میں ادارے میں آ جائے وہاں پر علم حاصل کرنا شروع کر دے کیا وہ کہہ سکے گا کہ میں نے سارا علم حاصل کر لیا جتنا وہاں تھا وہاں سے لیا جتنا وہاں تھا وہاں سے لیا جتنا وہاں موجود تھا وہاں سے لیا وہ الازر چلا جائے وہاں جا کے قرآن پر سر شروع کر دے وہاں سے بھی زبارغ ہو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے قرآن کا سارے کا سارا علم حاصل کر لیا نہیں جتنا وہاں تھا وہاں سے لے لیا جتنا وہاں تھا وہاں سے لے لیا جتنا باہر جا کے لے سکتا تھا وہاں سے لے لیا سارا علم حاصل کرنے کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے لہی لیکن ملیر والا خود ہاتھ اچھا کے بتاؤ اللہ خود جس کو قرآن سکھا رہا ہے اللہ خود جس کو قرآن پڑھا رہا ہے کیا اس کو قرآن کے علم میں کوئی کبھی رہی ہوگی کیا اللہ نے یہ پروایا کہ ہم نے ہر غیب قرآن میں رکھا کچھ کچھ عبیب کو سکھا دیا کچھ کچھ چھوڑ دیا لہی کہا الرحمن اللہ والقرآن اللہ اس رحمان نے سا قرآن حضور کو سکھا دیا یہاں مطلق البروایا تو پتہ جلا جو کہہ رہا ہے اللہ کہ ہر غیب قرآن میں موجود ہے تو ہر غیب اللہ نے خود حضور کو سکھایا اور تو دست یا سکھانے میں کبھی ہے یا غیب رکھنے میں کبھی ہے دولہ چیزوں میں تمہارا عباد قطرہ میں ہوگا جب قرآن میں ہر غیب موجود ہے اور اللہ خود رسول اللہ کا سکھا دیا ہے تو آگے پیچھے سلیل کیوں ہوتے ہو آو ہمارے ساتھ آواز میں لاؤ اور کہو سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ برش پر ہے تیری لذر ملکوت ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جو تجھ میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اللہ نے تمام علوم غیبتہ فرمائے علمتہ فرمائے اچھا بھی ہاں پر سننی جب ہم کہتے ہیں حضور کو علم غیبتہ فرمائے اوہ اوہ شرک کر دیا اوہ بھائی کیا شرک کیا کہا علم الغیب تو اللہ ہے تو ہم نے کہا کس سننی نے یہ کہا ہے کہ حضور علیہ السلام کا علم اللہ جیسا ہے کس نے یہ کہا ہے کہ حضور علیہ السلام کا علم اللہ جتنا ہے جب سوال ہوتا ہے نا بلخصوص علمہ کرتے ہیں بتائیے کہ حضور علیہ السلام کا علم جذوی ہے یا قلی ہے تو ہمارے قابر نے بتایا جب مخلوق کے سامنے ذکر کیا جائے گا مخلوق کا سالہ علم کے آگے کیا جائے گا تو حضور کا علم قلی ہوگا حضور کا علم قلی ہوگا اور مخلوق کا علم جذوی ہوگا حضور کا علم کے آگے حضور کا علم قلی ہوگا لیکن اللہ کے علم کیا اگر ذکر کیا جائے گا تو میرے جذبی ہوگا سمجھا رہی ہے یا نہیں آ رہی اللہ جیسا علم کس نے کہا کہ اللہ کے برابر اللہ کے برابر ہے ہم کسی کو نہیں ہے اور اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ عطائی ہے اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے تو یہ اقلاب ہم پہ لگتا ہی نہیں ہے اللہ اکبر اب مجھے بتاؤ کہا کہ وزور علیہ السلام اگر قرآن میں سارا غیب موجود ہے تو جس نے قرآن حفظ کر لیا اور پچیس تفاصیر پڑھ لی تو کیا اسے بھی علم غیب آگیا اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہا ہے اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد برماتا ہے اللہ قریم ارشاد برماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام لوگوں کے لئے اتنا بیان کیجئے یعنی اس قرآن میں ہم نے تمام علم کو بجمہ کیا تمام علم میں غیب موجود ہے لوگوں کے آگے اتنا بیان کیجئے جتنا ان کے لئے نازل کیا گا اب یہاں پر میرے امام امام اہل سنت امام احمد رضا خانبریل بھی رحمت اللہ تعالیٰ قلام پر باتتا ہوئے ارشاد برماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کہا اس سے پتا چلا کہ قرآن میں تمام علوم جو موجود ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہیں حضور علیہ السلام نے علوم جو لوگوں کے لئے بیان کرمائے وہ لوگوں کے لئے ہیں جو اتنے علوم ہیں قرآن کے بے شمار علوم ہیں قرآن کے جن پر دنیا آج بھی حیران ہے اور دیکھ کے مسلمان ہوتی چلی جا رہی ہے یہ وہ حصہ ہے جو لوگوں کے لئے بیان کرنے کا حکم تھا باقی قرآن قریب کے کئی علوم ایسے ہیں جو یا اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا بھرو بتاؤ حروب ہے مقاطعات کیا کسی اور کوئی علم ہے آگے ارز کرتے ہیں کہاں مجھا آگے خبر ہے آگے پڑھئے حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر علم اتاہ برمایا قرآن کے کئی علوم ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا میرے نبی علیہ السلام کو اللہ نے ہر غیب کا علم اتاہ برمایا میرے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم اتاہ برمایا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا میرے آقا علیہ السلام اس کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑی خوبی پتہ کیا ہے اللہ کی رحمت کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ حضور کا استاد کوئی اور بنے سمجھا رہی ہے اگر میں ان سے پڑھوں گا تو ضروری ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں اگر یہ فلاں سے پڑھیں گے تو ضروری ہے کہ یہ فلاں سے زیادہ وہ فلاں ان سے زیادہ جانتا ہوں اللہ کو یہ گوارہ نہ ہوا نبیوں کا امام جس کے نام سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو رہی ہے جس کے نام سے کشتی نو کو کنارہ مل رہا ہے کشتی نو میں نار نمرود میں بطن ماہی میں یونس کی پریاد پر آپ کا نام نامی ہے صلی اللہ ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا کر جن کے ملاد کے لئے دعائیں مانگ رہے ہیں جن کے ملادت کے لئے دعائیں مانگ رہے ہیں یار کیا وفا ہے میرے نبی علیہ السلام کی ایک بار ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا کر میرے نبی پر درود بھیجا ایک بار میرے نبی علیہ السلام پر درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تلہ بلا کر میرے نبی علیہ السلام کو دیکھو قیامت تک اور امت امتی پر نازم کر دیا رسول اللہ علیہ السلام کے جن کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا کر دعا کر رہے ہیں جن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حضور کہہ رہے ہیں یا اللہ جب دیکھنا ہے کہ یہ اللہ یہ اتنی بڑکت کسی امت کو ملنی ہے کہ وہ گناہ کریں گی تو نام عمال میں گناہ مرتب نہیں ہوگا جب گناہ کا ارادہ کریں گی تو نام عمال میں مرتب نہیں ہوگا جب کر لیں گے گناہ تو ایک گناہ Treatment مرتب ہوگا جب نیکی کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نام عمال میں نیکی لکھ جائے گا اور جب نیکی کر لیں گے آئے گا جو آئے گا سب سے آخر میں لے جنت میں جانے سے سب سے پہلے ہوں گے کتاب ان کو یاد ہوگی جب چاہیں گے تلاوت کریں گے دعایں مقبول ہوں گی حضرت ابوس علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ عزاز میری امت کو دے دے کہا یہ میرے حبیب کی امت کے لیے کہا چاہیے اللہ یہ کرم فرما یہ عزاز میرے امت کو دے دے کہا یہ بھی حبیب کی امت کے لیے ہے کہا یا اللہ پھر یہ عزاز میری امت کو دے دے کہا یہ بھی حبیب کی امت کے لیے ہے کہا یہ اللہ بھر مجھے بھی حبیب کا امتی بھلا دے اللہ اکبر وہ جن کے امتی ہونے کے لیے حضرات امبیاء دعا کرتے رہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے لیے کہتے رہے کہ اگر ان کی نالیل کا دسمہ بھی بادلے کا ملے تو مالدو اللہ اکبر اتنی شانہ والی ذات کا استاد کوئی اور ہو یہ امی کا جب مطلب کرتے ہو نا تو کبھی عالی حضرت کو پڑھ بھی لو جب امی کا مطلب کرتے ہو تو کبھی عقابرین اہل سنت جتنے ہیں ان کا پڑھو تمہیں پتا چلے کہ عادب والے بات کیسے کرتے ہیں سیدھا اتنی بڑی زبان کرتے ہیں اور امی کا لقب کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا اوہ بھائی اتنی بڑی پگڑی بھال کے لٹھے کا سوٹ پہن گئے تو تم تقریریں کرتے ہو اور کہ آخر میں تمہیں لوگ مفتی صاحب کہیں بڑے عالم ہیں بڑے عالم ہیں اور جو ہے آپ کو کرسیاں میں بٹھائیں اتنی بڑی بڑی تصویہ لے کہ آپ جو ہے بیٹھ کے تقریریں کرو نظرانے وصول کرو اور اس وقت پر پھنڈ کے بیٹھو کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں اور پھر آ کے ممبر میں بیٹھ کے کہو نبی علیہ السلام کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا اور جل کی اتنی باتوں سے چار باتیں تو پڑھ کے اتنی بڑا عالم بھل کے بیٹھا ہے ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا کہاں اکل مر جاتی ہے تمہاری اللہ اکبر پھر ہم یہی جواب کہتے ہیں ہوگا کوئی تمہارا جھوٹا جس کو کچھ نہ آتا ہو میرے نبی علیہ السلام کو اللہ نے ہار علمتہ فرمایا ہار علمتہ فرمایا ہے میں نے سپیسپکلی کہا کہ کچھ نہ آتا ہو تو میں نے جھوٹا کہا کہ ہوگا تمہارا کوئی جھوٹا جس کو کچھ علم نہ ہو جس کو کچھ بتا نہ ہو اور کچھ آتا جاتا نہ ہو میرے نبی علیہ السلام کو اللہ نے ہار علمتہ فرمایا میرے نبی علیہ السلام کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں تو بات کیا کر رہا تھا کہ کوئی نبی علیہ السلام کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا کہا بھئی یہ آپ نے کہاں سے پڑھ لیا کہا امی نہیں پڑھا نبی الامی نہیں فرمایا امی کا معنی ہے جس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو میں نے کہا اس کو دو معنی ہے جب تمہارے لئے یہ استعمال کیا جائے گا تو یہ استعمال کیا جائے گا اب اللہ تعالی نے برمایا ہم نے امیوں کے بیچ پہ اپنا رسول بھیجا تاکہ وہ انہیں کتاب اور حکمت کا علم سکھائے اب یہاں پر امی کا وہ معنی ہوگا اب آپ کیا کہیں گے جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ان کو بڑھانے بھیج پڑھانے کے لئے ان کو بھیج دیا جن کو خود نہیں آتا سمجھا رہی ہے جن کو علم نہیں ہے ان کو علم سکھانے کے لئے اس کو بھیجا جس کو خود نہیں ہے یا تم ممکنی نہیں ہے امیوں کے بیچ رسول کو بھیجا تاکہ وہ انہیں کتاب اور حکمت کا علم سکھائیں اب یہاں وہ معنی اب حضور کے لئے معنی کیا آئے گا جہاں امی کا یہ معنی ہے نا کہ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا وہ امی کا ایک معنی یہ بھی ہے جو دنیا میں کسی سے نہ پڑا ہو سمجھا گئی جو دنیا میں کسی سے نہ پڑا ہو اب حضور دنیا میں کسی سے نہیں پڑا حضور دنیا میں حضور کا کوئی استاد نہیں اب یہ بات اگر ہم کسی لبریل بندے کے سامنے بھی کرے نہ جس نے حضور کی صیرت پڑی ہو وہ حیران ہو جائے گا وہ کہے گا یہ کسی سے نہیں پڑے اللہ کے بندوں علمِ قرآن تو علمِ قرآن ہے علمِ حدیث تو علمِ حدیث ہے سائنس کے متعلق جو کچھ انہوں نے فرمایا بڑے بڑے سائنسٹ حیران ہو کے بیٹھے ہیں ڈاکٹر کیت مور کے آگے جب کسی نے حضور علیہ السلام کے ارشادات رکھے جو ارشاد کی تخلیق کے متعلق بعض دوباروں نے مصطبع بیان کروائے گئے جو حضور نے بعض دوباروں نے قرآن بیان کی ہے یا حدیث میں بیان کی ہے ڈاکٹر کیت مور نے کہا یہ جو بھی ہے میں ان سے ملنا چاہوں گا ان کے پاس کوئی بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے یقیناً ان کے پاس سب سے جدید وائکروسکوپ ہے سب سے جدید ایلٹرسوانڈ کی مشینیں ہیں سب سے جدید ایکوپنٹس کے پاس ہمیں ان سے ملنا چاہوں گا لوگوں نے بولا کیا بات کر رہے ہو یہ انہوں نے آج بیان نہیں کیا ساڑھے چودہ سو سال پہلے بیان کیا ہے اور وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں ڈاکٹر انکیت مور نے کہا اگر انہوں نے یہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے کہا اور وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہے تو مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں اللہ اکبر سائنس کے مطالق ہے میڈیکل میں دیکھو پوری پوری ریسرچ میں کتابیں لکھی گئی ہیں پوری پوری کتابیں ریسرچ میں لکھی گئی ہیں کہ میڈیکل کے بارے میں جو کچھ دنیا اتنی ریسرچ کے بعد جان رہی ہے میرے نبی پہلے سے ارشاد پرمایا چکے ہیں نظام معیشت کے بارے میں دیکھو میرے نبی علیہ السلام نے جو بیان پرمایا نظام حکومت کے بارے میں دیکھو میرے نبی علیہ السلام نے جو کوئی ارشاد پرمایا ایک ایک ٹاپک پر پی ایکش چیز ہو رہی ہے دنیا میں کہ میرے نبی نے میڈیکل کے بارے میں یہ کہا میرے نبی نے سائنس کے بارے میں یہ کہا میرے نبی نے معیشت کے بارے میں یہ کہا میرے نبی نے نظام حکومت کے بارے میں یہ کہا میرے نبی علیہ السلام نے کائنات کی تخلیق کے بارے میں یہ کہا آئینشٹائن نے جو تو تھیوری پیش کی اور بڑا بھل گیا کہ بہلے یہ کہا علماء نے کھول کے دکھایا کہ آئینشٹائن جو آج بیان کر رہا ہے زبان مصطفیٰ 14 سال پہلے بیان ہو چکا اس سے کئی گناہ بڑھ کے بیان ہو چکا ایک ایک ٹاپک پہ پی ایسٹیز ہو رہی ہے پھر علم حدیث دیکھو بخاری کو دیکھ لو مسلم کو دیکھ لو اس کی ضروحات کو دیکھ لو اس کی شرعہ کو دیکھ لو اس کی جشری کو دیکھ لو سیاہ ستہ کو ہی دیکھ لو تو تمہاری زندگی گزر جائے گی دیگر حضور کی حدیث دیکھو پھر اس میں محدثین کا کلام دیکھو پھر حضور علیہ السلام کے زبان اکدسو دو نبیس تلین الفاظ ادا ہوتے ہیں اُل پر جو کام ہوا اس کو دیکھو کہا اتنا علم اتنا علم اور امی کسی سے پڑے نہیں کسی انسان سے پڑے نہیں عبداللہ و انترام آئے نا یا رسول اللہ کون چیز ہے جس کے وجہ سے بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے فرمایا مرد کا پانی غالب ہو تو بیٹا ہوتا ہے عورت کا پانی غالب ہو تو بیٹی ہوتی ہے اٹھارہ سو چھپن میں سائنس نے یہ کہا کہ انسان کے خلیہ میں کوروسوم ہوتے ہیں مرد کے زیادہ ہوتا ہے عورت کے زیادہ ہوتا ہے ہوتی ہے تم نے تو اتنی ٹیکنالوجی سے جانا میرے مصطفیٰ ساڑھے چوتہ سو سال پہلے عرب کا سہرہ پہ بیٹھ کئے بیان کر چکے اس طرح کئی نکلتے چلے جاؤ اسی عنوان پہ میں درجہ باتیں آپ کے آگے اس لئے ایک عنوان پہ کر سکتا پھر حضور کا ارشادات میڈیکل پہ آئے حضور کا ارشادات سائنس پہ آئے حضور کا ارشادات تخلیق انسان پہ آئے حضور کا ارشادات تخلیق کائنات پہ آئے دنیا حیران ہو جاتی ہے دنیا حیران ہو کے بیٹھ جاتی ہے اتنا علم اور پھر امی اللہ اکبر اب سوال یہ ہے کہ جب کسی سے نہیں پڑے تو یہ سب کچھ آیا کہاں سے یہ سب کچھ سیکھا کہاں سے یہ سب کچھ کس نے پڑھایا کس نے بتایا جواب اللہ قرآن میں خود دے رہا حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو سکھا دیا وہ سب کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے اب جو علم مصطفیٰ پہ اختلاب کرتے ہیں وہ ذرا احتیاط کرے اللہ نے علم مصطفیٰ کا ذمہ حضور پہ نہیں چھوڑا اللہ نے علم مصطفیٰ کا ذمہ خود پہ لیا ہے اور یہ نہیں فرمایا شریعت کے معاملے میں سکھا دیا یہ نہیں فرمایا کہ تخلیق انسان کے معاملے میں جو نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیا حبیب جو نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ سکھا دیا آپ پتا چلا اگر حضور کے علم میں تلقید کر رہا ہے کہ حضور یہ نہیں جانتے یا وہ نہیں جانتے اللہ کہہ رہا ہے میں نے سب سکھایا آپ پتاؤ حضور کے سیکھنے پر انگلی اٹھا رہے ہو یا اللہ کے سکھانے پر انگلی اٹھا رہے ہو اس جبیل میں نہ جاؤ مال جاؤ کہ میرے مصطفیٰ کو اللہ علیہ ہر الوطا پر بات دی جاؤ میرے مصطفیٰ علیہ السلام جلوہ کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلول عمان شیخ جس شیخ کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہوں مجھ سے کرو یہاں بیٹھے میں جواب دوں گا اللہ اکبر منافقین وہاں سے نکلے کہا دیکھو سب کہہ رہے ہیں سب کچھ کو جانتے ہیں ہر چیز کو جانتے ہیں ہمیں نہیں جانتے ہیں جو کچھ منافقین تھے جن کے چہرے آیاں کر دی سب جانتے ہیں ہمیں نہیں جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد مبارک میں جلوہ کر ہوتے ہیں میمبر پہ تشریف فرما فلاں بن پلاں منافق اٹھے اور بار نکلے فلاں بن پلاں منافق اٹھے اور بار نکلے فلاں بن پلاں منافق اٹھے اور بار نکلے پردے ڈالنے والے ہیں لیکن اگر تمہیں نئی پسند آتا آئے تو سرو فلاں بن پلاں منافق اٹھے اور نکلے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو میں تمہیں نہیں جانتا میں تو تمہیں تم کیا ہو تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں ملیر میں آنے والوں جو نبی دشمن کے دل میں چھپے ہوئے بغز کو دیکھ رہا ہے کیا وہ ملیر والوں کے دل کی محبت کو نہیں دیکھتا تم یہ باتیں کرتے ہو فرمایا میں تو اسے بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کو ہی نہیں بلکہ اس کو باپ کو بھی ڈالتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں جو فتنہ دجال سے جنگ لڑے گئے میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں ان کی سواریوں کو بھی دیکھ رہا ہوں ان کے ناموں سے بھی واقف ہوں اور ان کی سواریوں کے رنگوں سے بھی واقف ہوں میرے نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں ہاتھ میں دو کتابیں ہیں ایک دائے ہاتھ میں ہیں اور ایک بائے ہاتھ میں ہیں حضور پرماتے ہیں دائی کتاب میں سب جنتیوں کے نام ہیں ایک جنتی بھی اس سے اوپر نہیں اور اس سے نیچے نہیں اور اس بائی کتاب میں سارے جہنمیوں کے نام ہیں ایک بھی اس سے اوپر نہیں اور اس سے نیچے نہیں حضور علیہ السلام صحابہ میں تشریف لاتے ہیں جلوہ کر ہوتے ہیں فرماتے ہیں اللہ نے مجھے میری قیامت تک آنے والی امت رات کو دکھا دی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندہ ہے وہ تو ٹھیک ہے جو دنیا سے چلے گئے وہ تو ٹھیک ہے لیکن یا رسول اللہ جو بھی پیتہ ہی نہیں ہوئے وہ بھی حضور نے برمایا ہاں مجھے اللہ نے میرا قیامت تک آنے والا امتی دکھا دیا اوہ خوش ہو میں بھی علم شامل ہوں اور تم بھی علم شامل ہو حضور برماتے ہیں میلے رات قیامت تک آنے والے ہر امتی کا چہرہ دیکھ لیا کوئی کہرا دوست اپنے دوست کو اجرا نہیں جالتا جتنا میں اپنے قیامت تک آنے والے ہر امتی کو جالتا ہوں اللہ حضور حضور ہمیں جانتے ہیں حضور ہمیں دیکھتے ہیں حضور ہمارے نام بھی جانتے ہیں ہمارے حال بھی جانتے ہیں اللہ حضور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بیٹھا یہاں تمہارے درمیان بخاری میں موجود ہیں لیکن یہاں بیٹھ کے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں یہاں تک کہ تمہارا حضر کسر پہ آلاتنا بھی دیکھ رہا ہوں حالانکہ وہ قیامت پہ ہوگا علامہ بدردین اینی جو احناف میں بخاری کے سب سے بڑا اشارہ ہے علامہ بدردین اینی نے کہا کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد پرمایا کہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں کچھ میری نظر سے پوشیدہ نہیں ہے یہ وہ وقت ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کا نوار تجلیات کا بلا حجاب مشاہدہ پرما رہے ہیں حضور مجھے بتاؤ وہ سب سے بڑا غیب کیا ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا اللہ لیکن حضور فرماتے ہیں رعیت رب بھی فی احسنی صورت ہے میں وہ ہوں جس نے اللہ کو دیکھا بھی ہے اور بڑے سونی صورت میں دیکھا ہے اب یہ مسئلہ آلہ حضرت سے پوچھیں تو آلہ حضرت بتائیں گے اور کوئی غیب کیا یا رسول اللہ آپ سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کڑڑ و درود اللہ اکبر جن سے خدا نہیں چھپا ان سے خدای میں کیا چھپ سکتا ہے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر غیب کا علم ادا پرمائے ہر غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا پرمائے پھر کیا پرمائے انہا ارسلنا کا شاہدہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا اب سب سے پہلے یہاں دو باتوں کا جاننا ضروری ہے حضور علیہ وآلہ وسلم ایک تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کس کے لئے گواہ ہے کیونکہ گواہ کے لئے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے المفردات میں علامہ راقم اسوحانی نے کہا الحضور امہ المشہداتی دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک تو جو شاہد ہے جو گواہ ہے وہ جس چیز کی گواہی دے رہا ہے اور جب کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر ہو صرف حاضر ہی نہ ہو بلکہ اس کا مشہدہ بھی کرے مثال کی طور پہ میں بولوں میں بلان جگہ پر گیا اور میرے ساتھ یہ باملہ ہوا میں اس میپل میں آیا اس میپل میں آیا اور یہ ہوا تو میں جب گواہی دوں کہیں گواہی دی جائے مجھ سے گواہ مانگے جائے تو ایک بندہ اچھے کہے میں گواہی دیتا ہوں وہ پوچھیں گے آپ میپل میں موجود تھے کہاں نہیں ادھر ہی گواہی چھوڑ دی جائے جب موجود ہی نہیں تھے تو گواہی کیسے دو گے اور اگر ایک کہے کہ میں موجود تھا لیکن میں نے واقعہ ہوتے دیکھا نہیں اس کی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گواہ کا یہ ضروری ہے کہ جو گواہ ہے الحضور مال مشاہدہ تھی جس کی گواہی دے رہا ہے اس کو دیکھے اور پھر وہاں موجود ہو سب سے پہلے تو مفسرین فرماتے ہیں شاہد اللہ نہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو اپنی وحدانیت کا گواہ بلایا کوئی تمام انبیاء نے اللہ کی طرح بلایا لیکن کوئی اللہ کا چشم دید گواہ نہیں ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چشم دید گواہ ہیں دیکھ کے کہا رئی تو رب بھی فی احسنی صورت ہے سمجھائی؟ ایک تو یہ دوسرا حضور علیہ السلام ہر اس اس پر گواہ ہیں جس کی طرح بھیجے گئے ہر اس پر گواہ ہیں جس کی طرح بھیجے گئے اب پہلے انبیاء مقصوص وقت کے لیے مقصوص قوموں کے لیے مقصوص خطوں کے لیے جلوہ گر ہوتے حضور علیہ السلام کو تو فرمائے وَمَا عَسْلَنَا قَعِ اللَّا قَعْتَلِّ الْنَاسِ آپ کو تمام انسانیت کے لیے کافی بنا کر بھیجا وَمَا عَسْلَنَا قَعِ اللَّا رَحْمَتَلِّ الْعَالَمِينِ آپ کو تمام عالمین کے لیے بھیجا پتا چلا میرے آقا علیہ السلام ارش والوں کے لیے بھی ہے اور فرش والوں کے لیے بھی ہے میرے آقا میرے آقا امریکہ اور اپنی کا والوں کے گواہ ہے روحانی طور پر وہاں بھی حاضر ہیں حاضر ناظر کا شریح معنی یہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام جسم مبارک کے ساتھ گمبت خضرہ میں جلوہ گر ہے لیکن پوری کائنات کو اپنی حدیث کے مطابق ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہم اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں جہاں چاہیں اپنی نگاہ سے تصرف فرما سکتے ہیں اور جہاں چاہیں اپنے دست مبارک سے بھی تصرف فرما سکتے ہیں آخری بات شاہد اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَا کا شاہد یہاں کاف ضمیر ذوالحال ہیں جیسے اگر تو کہے رعیت زیدن راقبت میں نے زید کو دیکھا اس حال میں یہ بڑا اہم نقطہ ہے بہت آسان کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کوئی کہے رعیت زیدن راقبت میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا تو کیا کوئی پوچھے گا کہ زید یہ کلپٹن سے سوار ہوا یا لیاکت آباد سے سوار ہوا نہیں آپ بولیں کہ بھائی ہم نے جب ملیر میں دیکھا تو بتایا نہ رہی تو زیدن راقبت اس حال میں دیکھا کہ وہ ہمارے دیکھنے سے پہلے کا سوار تھا سمجھا رہی ہے ہم نے آپ دیکھا وہ ہمارے دیکھنے سے پہلے کا سوار تھا اللہ اکبر اللہ نے جو فرمینا یہاں قاب ضمیرز الحال ہے یہ نہیں برمایا آپ کے ولادت کے چالیس سال بعد آپ کو شاہد بنا دیا کہا ابیب اس حال میں بھیجا کہ شاہد بنا کر بھیجا یعنی آپ کی ولادت تو بارہ ربیر اول کے صبح کو ہوئی لیکن میرے حبیب علیہ السلام ولادت سے پہلے بھی آپ کی شاہد یہ تھی کہ شاہد تھے اور شاہد بن کر تشریف لائے سمجھا رہی ہے اب اس کو سمجھانے کے لئے آپ کو قرآن کی ایک آیت اور بخاری کی ایک حدیث کا سہارہ لینا ہوگا حضور اس حال میں آئے کہ پہلے سے گواہ تھے اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد ورماتا ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام قیامت کے دن ہم ہر امت کو لائیں گے ایک گواہ کے ساتھ اور سب کے حق میں آپ کی گواہی کو قبول کریں گے اب بخاری کی حدیث قطع رہی ہے حضور علیہ السلام ورماتے ہیں قیامت کے دن ایسا ہوگا یہ حضیث بخاری میں کہ امت اللہ تو سامنے انکار کر دیں گے کہ اللہ نبیوں نے تو ہم تک پیغام پہنچائے ہی نہیں اللہ فرمائے گا کہ انبیاء سے پوچھے گا کیا تم نے پیغام پہنچائے اللہ سب جانتا ہے لیکن کسی نے کہا ہے نا فقط اتنا سبب ہے اے نقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی اللہ انبیاء سے پوچھے گا جیوٹی پوری کی پیغام پہنچائے یا نہیں پہنچائے انبیاء ارز کریں گے یا اللہ ہم نے تیرا حکم پورا کی ہم نے پیغام پہنچائے امتیں کہیں گے نہیں پہنچائے نبی کیا کہیں گے فرمائیں گے پہنچائے اللہ تعالی انبیاء سے فرمائے گا کیا تمہارے پاس کوئی دوا ہے بخاری میں موجود ہے تمام انبیاء کہیں گے یا اللہ تیرے حبیب علی سلام ہمارے دوا امت کا بھی کہا امت نے تو حضورﷺ کے بتانے پہ گواہی دینی ہے نا اصل بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گواہ ہیں اب اگر میں کہوں کہ میں آج سے سات سال پہلے جب اس محفل میں آیا ملیر میں آیا تو یہ 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 ہوا اگلے کہیں کہ کہاں ہوا ہوگا بھائی میں کہوں گا ہوا بھائی وہ کہیں تمہارے پاس کوئی گواہ ہے میں کہوں گا بالکل گواہ ہے وہ کہیں گے کون ہے میرا بیٹا محمد صوبان وہ اس چیز کا گواہ ہے وہ پوچھیں گے بیٹے کی عمر کتنی ہے میں بولوں گا چھ سال وہ لیں گے اکل کو ہاتھ مارو وہ گواہ کیسے ہو سکتا ہے میں کہوں گا بھائی کیوں نہیں ہو سکتا بلکل گواہ ہو سکتا ہے کہا کیسے گواہ ہو سکتا ہے میں پوچھوں گا کیوں نہیں ہوگا بتائیں گے جب پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو گواہ ہی کیسے دے گا میں نے کہا یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں ملاد ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہوا گواہی آدم علیہ السلام کی دیں گے گواہی ابراہیم علیہ السلام کی دیں گے گواہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیں گے گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دیں گے تو پھر مانو نہ تم غلط کہتے ہو ہم صحیح کہتے ہیں لباس بشریعہ کے ساتھ ساڑھے چودہ سو سال پہلے ملاد ہوا ہے ان کی اصل نور ہے نور بل کے ہر نبی کے دور میں حاضر بھی تھے اور ناظر بھی تھے تب ہی تو گواہی دیں گے سمجھ آئی یا نہیں آئی تب ہی تو گواہی دیں گے اے تو گواہی دیں گے اللہ آدم کہہ رہے ہیں میرے گواہ ہے موسیٰ کہہ رہے ہیں میرے گواہ ہے ابراہیم کہہ رہے ہیں میرے گواہ ہے ملاد ساڑھے سو دو سو سال پہلے ہو رہا ہے تو پھر پہلے کیا تھا میرے مصطفیٰ کے اصل نور ہے نور بل کے ہر نبی کے دور میں حاضر بھی تھے اور ناظر بھی تھے اللہ تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت پر قائم رکھتے اور یاد رکھنا ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنے عقائد جو ہے وہ جتنے عقائد ضروری ہیں علمیں سب سے ضروری عقیدوں میں سے ایک عقیدہ عقیدہ ختم نبوہ جو عنوان اشتہار پر درج بھی تھا جتنا لا الہ الا اللہ پر ایمان ضروری ہے اتنا ہی ختم نبوہت پر ایمان ضروری ہے یہ ایمان کے لئے ضرورت کیا ہے یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہیں جن کے بغیر انسان کا دین ہو ہی نہیں زکتا قبول ہی نہیں ہو سکتا انسان مسلمان ہو ہی نہیں زکتا جتنا لا الہ الا اللہ ضروری ہے جتنا لا الہ الا اللہ کہنا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لئے اتنا ہی ختم نبوہت پر ایمان ضروری ہے جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ضروری ہے حضور کو رسول ماننا ضروری ہے اتنی آخری نبی اور آخری رسول ماننا ضروری ہے نماز روضہ حج زقاعت یہ سب بات میں ہیں عقیدہ ختم نبوت پہلے ہیں یاد رکھنا رسول اللہ علیہ السلام کو خاتم نبیین جب ماننا ہے آخری نبی ماننا ہے جب تاجدار ختم نبوت کہنا ہے تو اس کا مطلب بھی واضح کرنا ہے کہ خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی اس سے مراد یہ ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا جو ذرہ برابر بھی شک کی بھی راگ دے کہ حضور کے بعد کسی قسم کا نبی آسکتا ہے تو وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ کسی صورت مسلمان نہیں رہ سکتا حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کوئی امارت ہو مثال کیسے سمجھائے کہ قصر نبوت حضور علیہ السلام کیا خوب مثال دے رہے ہیں اگر ایک امارت ہو اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ تعمیر کیا جائے دیکھنے والے آئے ہیں اور اس کو چار جانب سے دیکھ رہے ہیں لیکن ایک واضح جگہ ایک اینٹ کی خالی ہے ہر کسی کے نظر اس کی طرف جا رہی ہے ابھی پتہ چل رہا ہے کہ ابھی ماہ تمام نہیں آیا ابھی پتہ چل رہا ہے کہ ابھی ایک واضح جگہ باقی ہے ایک واضح خالی جگہ باقی ہے واضح نظر آ رہی ہے اور ہر کوئی اس کی طرف بتوجہ ہے کہ یہ کیا ہے یہاں کیوں نہیں کچھ یہاں کس نے آلہ ہے اور وہاں ایک ایٹ رکھ دی جاتی ہے اور وہاں عمارت مکمل ہو جاتی ہے حضور برماتا ہے میں کسر نبوت کی وہ آخری ایچ ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آلہ میں آخری نبی ہوں حضور علیہ السلام برماتا ہے میں آخری نبی ہوں لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اب مسلمان کے لیے صاحب ایمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس عقیدہ کا پابت ہو اگر اس عقیدہ کا پابند نہیں تو یہ چھوٹی موٹی باتوں سے بہت آگے بعد چلی جاتی ہے انسان صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا انسان اسی وقت دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا جو رسول اللہ علیہ السلام کی ختم نبوت پر ذرا سے بھی شک اور آئے دے گا الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ اللہ کے کرم سے ٹنکے کی چونٹ پہ ہمارے اقابر نے بیان کیا سیف چشتیائی کو دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ منکر ختم نبوت کا رد کیسے کیا اہل سنت سے فتا وارزویہ کو دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ منکر ختم نبوت کا رد کیسے کیا خابرین اہل سنت سے اور جب بھی ختم نبوت کی خلاف کوئی بات اٹھی یا جب بھی ختم نبوت کی خلاف کوئی اگلی بھی اٹھائے گا تو اہل سنت واجبات ہم یا رسول اللہ کہلے والے باتیں دنیا کے چیزیں تطور کی بات ہے ہم اپنی جان بھی ختم نبوت پر دینا اپنا اعزاز سمجھتے ہیں اور جان بھی ختم نبوت پر دینا اپنی سعادت کا باعث سمجھتے ہیں لانت پھیجتے ہیں اس پر رسول اللہ علیہ السلام کی ختم نبوت پر ذرا سے بھی شک کی گوجائش دے اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمک حلال لگتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بفادار رکھتے اصل میں ہم کیونکہ مستقل مسابر ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں پہلے یہ میں پھر غالباً ایک دفعہ اٹھارہ کو کی گئی پھر اٹھارہ سے آج کی تاریخ پر محبوب سٹیٹ والوں میں میں یہاں پہلے بھی آیا ہوں آپ کے اس بغرے میں آپ کے پاس آکے ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے اللہ تعالی آپ سب کو مزید رحمت سے نوازیں مزید برقت سے نوازیں اپنے فضل و قرم کے تمام دروازے آپ پر کھوڑ ڈالیں اللہ تعالی ہم سب کو نمق خلال اور وفدار رہنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالی جنہوں نے محفو کو سجایا ان کو سجانے پر اور جو آپ سب آئے آپ کو آنے پر عجر ازیم اتا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمق خلال اور وفدار رہنے کی توفیق اتا فرمائے